بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ عمران خان جس ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک اسلامی لیڈر بھی ہے روزوں کے اوپر ایک رسارچ میں پڑھا تھا اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے آپ برجس بھی کرتے ہیں کھانا نہیں کھاتے تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے ہی کیمیکلز جوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے تو وہ جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں ایمیونٹی سسٹم جو بیماریوں سے روکتے ہیں آپ کو وہ آپ کا ایمیونٹی سسٹم اور تکڑا کر دیتا ہے تو روزوں کو یہ مغربی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا ایمیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے بجائے یہ سمجھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے ہم کیا پھانا نہیں کہیں گے ہم کمزور نہیں ہوتے ہیں اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا ذہن ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے جس طرح یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک مرحلے پہ پہنچ دیں تو وہ رکھتے نہیں ہیں پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنجز کر دیں پھر اور چیلنجز کریں اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے